اسلام علیکم یورو نیر میری دوست مجھے کہہی تھی کہ نہیں آپ ان کا سنیں مفتی اکمل کا سنیں کہ آپ جو ہے وہ قضاء جو فرض روزے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نفل روزوں کو نہیں ملا سکتے یعنی کہ آپ فرض کیونکہ وہ جو قضاء ہمارے چھوڑتے ہیں وہ تو ہمارے فرض روزے ہوتے ہیں وہ تو ہمیں رکھنے ہی رکھنے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کسی نفل عبادت کو نہیں ملا سکتے آپ جو ہے کہ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں تو میں نے کہا نہیں حضرت نے فرمایا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ نے اچھا سوال کیا اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو قضائی روزے ہیں جو واجبی اور فرض روزے قضائی وہ آپ اگر رکھیں گی تو اسی کے زمن میں آپ کے یہ جو نفل روزیں شوال کے اس کی فضیلت بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی اس میں نیت آپ اپنے قضائی روزوں کی کریں گی چھے روزے مثلا آپ کے چھے دن کے روزے آپ نے رکھ رہے ہیں تو وہ آپ چھے روزے قضائی رکھیں گی تو اسی کے اندر ہی وہ جو فضیلت ہے کہ عید کے بعد رمضان کے بعد چھے روز رکھنے کی وہ فضیلت بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی اور آپ کے شوال کے چھے روزے بھی اسی زمن میں ادا ہو جائیں گے ایسی ہے جیسے آپ کا سیب کھانے کو دل چاہ رہا ہے سیب کھانے کی وجہ آپ نے مرگ مسلم کھا لیا کورما بریانی کھا لی سیب کی بھوک بھی میٹ گئی آپ کی تو ساتھ ہی اسی زمن میں آپ کی نفل بھی ہو گیا تو یہ مطلب ہے کہ واجب کی نیت کریں گی آپ جو قضائی ہے اس کے زمن میں آپ کو وہ فضیلت جو شوال کے چھے روزوں کی ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی اور پھر اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ الگ چھے میں نفل رکھوں تو ٹھیک ہے چھے روز یہاں واجب ادا کریں پھر چھے نفلوں سے بقیدہ الگ کریں تو ظاہر ہے کہ زیادہ مشقت ہوگی تو حجر آپ کو زیادہ ملے گا لیکن وہ چھے رکھنے میں بھی آپ کے زمن میں شوال کے چھے روزوں کی فضیلت بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی اور وہ ادا ہو جاتی ہے اور یہ فقہ نے لکھا ہے بہت خوب موسیقی